بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ایک خبر آئی ہے کہ اسرائیل نے پھر سیریہ کے اوپر ایک حملہ کر دیا یہ اسرائیل کا تیسرا حملہ دسمبر کے اندر یہ والا حملہ جو اسرائیل نے کیا ہے وہ ان کی ایک پورٹ سیٹی کے اوپر کیا ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ پورٹ سیٹی کے اوپر اس جگہ پہ یہ حملہ کیا گیا ہے جہاں پہ ان کے کنٹینرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ جب آپ نے کوئی بھی ٹریڈ کا سامان جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجنا ہو آپ ان کو کنٹینرز کے اندر پیک کرتے ہیں یہ کنٹینرز ایک شپ کے اوپر لاتے جاتے ہیں اور وہاں سے یہ دنیا کے موقع فصو میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں یہ جس پورٹ کے اوپر اسرائیل کی ائر فورس نے حملہ کیا ہے اس پورٹ کا نام ہے لٹاکیا یہ شام کی ایک بہت امپورٹنٹ پورٹ ہے اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ایران جو اپنی پروکسز کو جو سپورٹ کرتا ہے اور وہ جو اپنی پروکسز جو اس کی حزباللہ کی صورت میں اس وقت لبنان کے اندر موجود ہیں ان پروکسز کے لیے اسلحہ ایران ان پورٹس کے تھروں جو ہے وہ اس ایرئے کے اندر لے کے آتا ہے ایران کا اسلحہ جو ہے وہ شپس کے ذریعے سے پہلے لٹاکیا پورٹ کے اوپر آتا ہے پھر اس پورٹ سے وہ اسلحہ جو ہے نہ وہ لبنان کے اندر جاتا ہے اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اسی پورٹ کے ذریعے سے وہ اصلہ جو ہے نہ وہ گزہ کے اندر جاتا ہے اور اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایران کی یہ جو ویپن سپلائی ہے اس کی پروکسیس کے لیے اس کو روکنے کے لیے ہم یہ سارے اقدامات کرتے ہیں اس کے بارے میں اسرائیل پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ ہم ایران کے شپس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے لیکن ایران کا کوئی سپیسیفک شپ نہیں ہوتا یہ ٹریڈ شپس ہوتے ہیں ان کے اوپر ساری دنیا کا مال لدہ ہوتا ہے اور کچھ کنٹینرز جو ہے وہ ایران کے بھی ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ ان شپس کو جو ہے وہ تباہ نہیں کر سکتے لیکن اسرائیل جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ اپنے سیکیورٹی کے معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہے اور وہ ان معاملات کے اندر ایون امریکہ کی بھی نہیں سنتا اسرائیل کی جو لابی امریکہ کے ادر وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے امریکہ بھی اسرائیل کے آگے نہیں بول سکتا تو اسرائیل نے وہاں پہ جا کے ایک سٹرائک کی ہے اور اس پورٹ کے اوپر انہوں نے چار مختلف ٹارگٹس کو جو ہے نا وہ نشانہ بنایا اور یہ چاروں کے چاروں ٹارگٹس جو ہیں یہ ان کنٹینرز کے اوپر تھے جو اس پورٹ کے اوپر پڑے ہوئے تھے دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جو شام ہے یہ جو سیریہ ہے اس کو ساری دنیا نے اپنا جو ہے نا وہ ایک لبارٹری بنا لیا ہے جہاں پہ وہ اپنے مختلف قسم کے جو اصلے ہیں ان کو آ کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہنے کو تو یہاں پہ روس بیٹھا ہوا ہے روس کے ایڈیفنس سسٹمز ہیں یہاں پہ روس اپنا سو ففٹی سیون جہاز یہاں پہ لے کی آیا روس کے بڑے بڑے بومبرز جو ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں روس کا ایس فور ہنڈرڈ سسٹم یہاں پہ موجود ہے لیکن روس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس اسرائیل کی ایڈ سٹرائک کے اوپر یہ ہم مسلم ممالک کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنی ایک فورس جو ہے نا وہ بیلڈ کرنی پڑتی ہے ورنہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپ کو کھائیں گے بھی اور آپ کو ماریں گے بھی کہنے کو اس وقت روس جو ہے وہ سب سے بڑا سپورٹر ہے بشار اللہ صدقہ اس کی ریجیم کو بھی وہ سپورٹ کرتا ہے اس کو اسلا بھی سیل کرتا ہے سارا کچھ سیل کرتا ہے لیکن پھر جب اسرائیل اس کے اوپر سٹرائک کرتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کرتا اس وقت اس کا ایس فور ہنڈرڈ بھی خاموش رہتا ہے یہاں پہ کئی لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے پہلے سے جو ہے وہ روس کو بتا دیا ہوا تھا کہ ہم لٹاکیا کی پورٹ کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ کنٹینرز ہیں کیونکہ ان کنٹینرز کے اندر ہماری انٹیلیجنس کے مطابق ایران کا اسلا موجود ہے تو ان کو ہم نے تباہ کرنا ہے تو آپ اپنے جو ایرڈیفنس سسٹمز ہیں آپ اپنے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو ہمارے فائٹر جیٹس سے دوری رکھیں ہم روس کی کسی بھی فسیلیٹی کے اوپر جو ہے وہ بوم نہیں کریں گے روس ہمارے جہازوں کو تباہ نہ کریں اور سیریہ کی اپنی ایرڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے کہ وہ ان اسرائیلی جہازوں کو جو ہے نہ وہ روک سکے اب جو بات یہاں پہ بتائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اس ایر ریٹ کے اندر اسرائیل کے ایف سکسٹینز نے حصہ لیا ہے دیکھیں کس طرح سے کھلن کھلا اسرائیل جو ہے نہ وہ اپنے جہازوں کو استعمال کر رہا ہے یہ بھی نہیں اسرائیل نے کیا کہ اس نے یہ جو ایف سکسٹینز کو یوز کیا جو کہ ایک نون سٹیلت جہاز ہے اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے ان ایف سکسٹینز جہازوں سے جے ڈیم جو ہیں وہ پھینکے ہیں اور انہوں نے پن پوائنٹ ایکوریسی کے اوپر جا کے تو اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا تو یہ ایک اتنے افسوس والی بات ہے کہ یہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں سریعہ کو ان ممالک نے ایک ٹیسٹ لیب جو ہے وہ بنایا ہے جو آتا ہے سریعہ کے اوپر جا کے حملہ کر دیتا ہے امریکہ بھی وہاں پہ حملے کر رہا ہے روس بھی وہاں پہ حملے کر رہا ہے اسرائیل بھی کھلم کھلا آ کے وہاں پہ حملے کر رہا ہے مار کون رہا ہے مار مسلمان رہا ہے اور سریعہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ ان باہر کے حملوں کو بالکل نہیں روک سکتی تو یہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنا ممالک کو چلا رہے ہیں یہ ایک مہینے کے اندر تیسرا حملہ کیا ہے اسرائیل نے پہلا حملہ اسرائیل نے سات دسمبر کو کیا تھا اس کے بعد اسرائیل نے دمشق کے ائرپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ جا کے بامز گرائے تھے اور ان کا جو ائرپورٹ کا رنوے تھا اس کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے کرپل کر دیا تھا اور یہ تیسرا حملہ پھر انہوں نے اب یہ ریسنڈلی کیا ہے تو جس طرح چاہتا ہے اسرائیل اس وقت سیریا کے اوپر جا کے بماری کر رہا ہے روس بھی اس کے ساتھ ملاوا ہے امریکہ بھی اس کے ساتھ ملاوا ہے روس کہتا ہے آپ میرے ایریاس کو مت چھڑیں میں آپ کے جہاز نہیں کروں گا اس فور ہنڈرڈ بھی نہیں اس نے چلایا اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اسرائیل اتنا سمارٹ ہے کہ اس نے اس فور ہنڈرڈ کو بھی جو ہے نا وہ چکمہ دے دی ہے اور اس فور ہنڈرڈ کے دیفنسز جو ہیں ان کو بھی وہ بائی پاس کر گیا یا پھر یہ ہے کہ روس نے خود سے یہ اس فور ہنڈرڈ نہیں چلایا اور وہ اسرائیل کے ساتھ ملاوا ہے تو دونوں صورتوں کے اندر ریزلٹ تو یہ ہے کہ نقصان سیریا کا ہوا ہے ورنہ جی ڈیم جتنی بھی رینج سے بھی انہوں نے ڈراپ کیا ہو اس فور ہنڈرڈ کی جتنی رینج انڈیا ہمیں بتاتا ہے اس کی رینج میں اس کو آنا چاہیے تو یا تو اسرائیل نے اس فور ہنڈرڈ کا بھی کوئی توڑ نکال لی ہے اور اس نے دیفنسز کو بائی پاس کر دی ہے اور اس فور ہنڈرڈ جو ہے وہ اتنا اچھا سسٹم نہیں ہے جتنا کہ بتایا جاتا ہے تو یا پھر ریشیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملاوا ہے اور اس نے اسرائیل کو کہاوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ایریے کے اندر مت آؤ اور شام کے دوسرے ایریے کے اندر جتنی آپ نے بمباری کرنی ہے آپ کر کے چلے جاؤ تو میں اس فور ہنڈرڈ نہیں چلاؤں گا تو یہ تو اندر کی بات تو ہمیں نہیں پتا لیکن جو بات بالکل سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نقصان سیریا کے لوگوں کا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہاپ فولی آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ